ناظرین اکرام سابان ایک مسہور مہینہ ہے عام بول چال میں اسے سوے برات کا مہینہ کہا جاتا ہے سوے برات چودہ اور پندرہ سابان کے بیش کی رات ہے سوے برات کی معنی ہے نجات کی رات اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل کرتا ہے اس رات میں ہر کام کا فیفلہ ہوتا ہے اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کے ذریعے کام لگاتا ہے کہ جن لوگوں کی روحیں اس سال قبض ہونی ہیں ان کے ناموں کی لفت تیار کی جاتی ہے جن جن لوگوں نے جو بھی عامال کیے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے روزی بیماری تنگ دستی رہت و آرام دکھ درد مرنے جینے کے فیصلے کے علاوہ سال بر کا حال لکھا جاتا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرسات فرماتے ہیں کہ اٹھو سابان کی پندرامی رات کو افلیے کہ یہ مبارک رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اسے بخص دوں ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ میں اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ میں اسے آفیت دوں مولا علی کرم اللہ وجہل کریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرسات فرمایا کہ سابان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے مصرک خدا کا سریک ٹھہرانے والے دل میں کینہ رکھنے والے رسطہ توڑنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخص دیتا ہے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت آیثہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاز کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی کے قبرستان میں موجود ہیں آپ کا چہرے مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے ایسا کیا تمہیں ازباد کاندیسہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے میں نے کہا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں بلکہ میرا گمان یہ تھا کہ آپ آج کسی اور بیوی کی یہاں تصریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سابان کی رات میں آسمان دنیا پر اترتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخصت فرماتا ہے اور اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں فرماتی ہیں کہ سابان کی پندھرمی رات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چادر کے اندر سے باہر نکل گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نکل جانے سے مجھے گمان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاتھ تصریف لے گئے ہیں میں نے اٹھ کر آپ کو حجدے میں تلاس کیا تو میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے چھو گئے آپ اس وقت سجدے میں تھے آپ فرماتی ہیں کہ صبح تک حضور عبادت میں مصروف رہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور کبھی بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آگئے میں نے آپ کے پاؤں دباتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دی ہیں کیا اللہ تعالی نے آپ پر اپنا لصف و قرم نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرسات فرمایا کیا یا ایسا کیا میں اللہ کا سکر گزار بندہ نہ بنوں یہ وہ رات ہے جس میں سال بھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہر مرنے والے کا نام بھی لکھا جاتا ہے اسی رات مخلوق کا رزق تقسیم ہوتا ہے اور اسی رات ان کے عمال و افوال اٹھائے جاتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سابان کی پندھرامی رات میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھئے میں نے جبرائیل سے دریافت دیکھیا کہ یہ کون سی رات ہے دونوں نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس سخص کو بخص دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو سریک نہ ٹھہرایا ہو جادوگر نہ ہو کاہن نہ ہو سود کھور نہ ہو زانی نہ ہو اور عزیز سراب نہ ہو ایسے لوگوں کی اللہ تعالی اس وقت تک بخص نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں میرے عزیز دوستوں ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ سب برات کی رات انتہائی عبادت اور ان کے ساری کی رات ہے جس میں ہمیں اللہ تعالی سے بخص مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بھی دکھایا ہے جب وہ خود اس رات میں اللہ تعالی کی بخص مانگ رہے ہیں تو ہم لوگ تو ہیں ہی بخص کے طلبگار جانے ان جانے میں ہم سے کتنی گناہیں ہو جاتی ہیں لہذا اس رات میں اللہ تعالی سے اپنی بخص کرانی چاہیے اس رات میں اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے رونا اور گلگلانا چاہیے کہ رب العالمین مجھے بخص دے اور اس کی صبح کو روزہ رکھنا چاہیے حدیث صریف میں سابان کی پندھنویں رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو خود نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی اس رات میں عبادت کرنے کی سعادت عطا فرماتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین